علیگر کی تھانہ لوڈا چھتر کے گاؤں بھرتپور مڑی میں دیر رات گراملیڈوں کے بیچ اس وقت اپرا تپری اور بھگدر مچ گئی جب صبح اپنے پتی سے کھیتوں میں موں ٹوڑنے کی بات کہہ کر گئی مہیلہ دیر رات اپنے گھر نہیں پہنچی پتنی جب دیر رات تک کھیتوں سے موں ٹوڑ کر گھر واپس نہیں پہنچی تو پتی نے گراملیڈ کوئی مدد سے اپنی لاپتہ پتنی کو جوار اور اڑوس پڑوس کے کھیتوں میں تلاسنا شروع کر دیا اس کے کچھ دیر بعد اس کی پتنی پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بلکل نروستر اور بہوسی کی حالت میں پڑوسی کے جوار کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی مہشن سرمہ بھارت پر مڑی لوڈا یہ بھارتہ کی ہوئی ہے یہ کون ہے آپ کے یہ میری گھر باری پتنی کیا گھٹنے کے علیہن کے ساتھ میں ابھی تو کوئی پتہ نہیں پڑ رہا ہے میرے کو میں لوڈا پہ کام کرتا ہوں میری دکان ہے موٹر وانڈنگ کی مستری ہیں تو میرے گام سے پھون گیا کہ تیرے گھر پہ بہنس پوئے اور گھر سے تارہ لگ رہا ہے تیری گھر باری نہیں مل لی ہے میں میں نے سمجھا کہ بیسی موج لے رہا ہے میں میں نہیں میں آیا رہا میرے پاس میرے گھراغ بیٹھیں گو آنی نہ دیں تو چاہ کتنی جو گھر بھائی خود پھون پہ پھون کر رہا ہے میری تو بھکتی رہے مو پتہ میں نے کس ٹائم کی باردہ کریب گیارہ وزے سے گئی ہوں اور سام کے چھے بجے آئے ہو میرے پاس پھون پھر میں آدھ گھنٹا ایک ہوتے گو میں موٹر بانتی رہا میں نے کوئی بیسی موج لے رہا ہے پھر دوبارہ دوسرے کو پھون آیا ہو کہ بھائیہ بھا بھی نہ مل لہی وہ ساڑے چھے بجے گے تیرے بہنس دندھو کاٹ رہی ہے میں نے کہی جے حقیقت بات ہے تو پھر نہ مل لہی تو پھر میں نے دکان بڑھائی ماں تے کولر پنکھا سب بہتر پھینکے سٹر گے رہو سیدھوں میں کھیت پہ ہی گیا گھر ہوں نہ گیا ہوں میں کھیت پہ ساری جوار فار سب میں ڈھوڑی اور گھام کی بلالے میں نے چاڑ چھے پھر نہ پتو لگو پھر تیسری جوار میں جائے گے بھرتپر کے نریس نریس چاچنے کی جوارے ہمارے بھرتپر کے میں تھاکر ہونکی جوار میں لے ہوں تو کس کنڈیشن میں ملیتی ہے بے ہوشی بھرکل اب آج ہی نانے کر رہی آگے آپ نے اس کی اطلاع پلیس کو دیتی ہے جی موقع پلیس پوچی تھی ہوں جی ہم پہلے لائے بھا میں نہرا سپتال مہیں پڑتا ہے ہمارے میں ایم بولیسن لائی ایم مہ پہ تاری لگ رہے ہیں ڈاکٹر ہی نارے چلتا ہے جی اب کہاں پہ رہنگ اب میڈیکل میں ڈاکٹر ہی نارے چلتا ہے جی کس کنڈیشن میں ملی ہے اور کیا مانگ ہے یہ لوڈا کاناکشتر میں چالیس ورش کی مہلا اپنے گیت میں ہی بے ہوشی کے حالات میں ملی ہے اور اس کے پتی نے اس کے بارے میں سوچنا دی تھی یہ سوہر شام سوہر گیت میں کام کے لیے گئی تھی اس کے بعد یہ واپس نہیں لکھ لوٹی تو گھر والوں نے دب سرچ کیا تو یہ بے ہوشی کے حالات میں ہی ابھی اس کو ہسپٹالائز کیا گیا ہے یہاں ڈاکٹرز کی نیو مہنی ہے میڈیکل لیگل کیلی ٹیم مہنی ہے بلاہ وہ سٹیبل ہے اور ڈاکٹر کے اوبزیویشن میں ہے پراکٹر اس کا ٹریٹمنٹ لیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے پتی نے ایک تہریری تھی ہے جس میں اس کے دوارہ اس کے ساتھ چھے چھاڑ اور بلدکار کے پریاس کی بات آئی ہے اور ہتیا کا جس میں 307 اور 304 ان دہرہوں میں مکرمہ درچ کیا کر رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے